سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت نے کشمیریوں کی آواز دبانے کی ایک اور گھناؤنی سازش تیار کر لی ہے تحریک آزادی کو روکنے کے لیے چار نکاتی مضمون منصوبات ہی سامنے آ گیا آزادی کی جد و جوہد کرنے والوں کے خلاف بھارتی فوج کو فری ہینڈ ملے گا کشمیری قیادت مستقل بنیادوں پر گھروں میں نظر بند رہے گی بھارت مخالف بیان بازی کرنے والوں کے خلاف انتہائی سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے بھارت نے کشمیریوں کی آواز دبانے کی ایک اور گھناؤنی سازش تیار کر لی ہے تحریک آزادی کو روکنے کے لیے چار نکاتی مضمون منصوبہ سامنے آ چکا ہے کشمیریوں کی صدائے آزادی کا گلہ گھونٹنے کا ناپاک بھارتی منصوبہ مودی حکومت نے کشمیری عوام کو کچلنے کے لیے چار نکاتی پلان تیار کر لیا ہے بھارت نے کشمیریوں کی آواز دبانے کی ایک اور گھناؤنی سازش تیار کی ہے تحریک آزادی کو روکنے کے لیے مضمون منصوبہ سامنے آ چکا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق مودی حکومت نے جنت نظیر وادی پر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے چار نکاتی طویل المدتی منصوبہ تیار کیا ہے اور اس منصوبے میں چار نکات شامل ہیں بھارت نے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے ایک اور گھنانی سازش تیار کی ہے اگر ان نکات کی بات کی جائے تو پہلا نقصہ یہ ہے کہ حریت قیادت جو ہے حریت رہنما جو ہیں ان کو مستقل طور پر گھروں میں نظر بند رکھا جائے گا بھارت نے کشمیریوں کی آواز دبانے کی ایک اور گھنانی سازش تیار کر لی ہے طریقہ آزادی کو روکنے کے لیے چار نکاتی مضمون منصوبہ سامنے آ گیا ہے اسی پر بات کریں گے امجد شویب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا چار نکاتی سر منصوبہ سامنے آیا ہے جس میں حریت قیادت کو مستقل بنیادوں پر نظر بند رکھا جائے گا بھارتی فوج کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا اور بھارت مخالف بیانبازی بھی نہیں کرنے دی جائے گی یعنی کرفیو اٹھانا تو دور کی بات مزید سخت کر دیا جائے گا اللہ الرحمن الرحیم یہی وہ وطیرہ رہا ہے موزی کا جیسے یہ حکومت میں آیا ہے ایک تحشتگردہ اس کے ذہن میں سوائے وائلنس کے اور اس طرح کے تشدد والے ذرائقے اور کوئی قرمان رستہ اس کے ذہن میں نہیں آتا اور یہیں آکے یہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ یہ تو ہر ایک کا حرکہ ہے کہ وہ اپنے آزادانہ رائے اس کے بارے میں بات کر سکے اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے جائے آپ پابندیاں لگا دیں ان کو اسیر کر دیں ان کو تو یہ تو لازمی بات ہے کہ جو آج صورتحال ہے یہ اسی کی اسی کا آگے کہہ لی جائے گے کنٹینیویشن ہے میرا خیال ہے کہ ہونرائیس کے معاملے میں تو لازمی جنیا کافی سینسٹیف دی ہے اس پر وہ ہمیں پوراں آواز اٹھانی چاہیے سیول لیبرٹیز کے اوپر پابندیاں لگانا یا ایکسا جیفیشل کیلنگ کرنا یہ دونوں چیزیں ہیں جو بھارت کشمیر میں کرے گا اور ہمیں اس کے لیے پہلے سے ہی دنیا کو ریلٹ کرنا چاہیے تاکہ بھارت کو یہ کرنے نہ دیا جائے وہ منمانی کرے گا اس معاملے میں لیکن یہ ہے کہ آج سکر یہ انڈائی نیشن وغیرہ میں چیز جس کا سوچکی ہے تو اس قصے کو ابھی اٹھا دینا چاہیے تاکہ قوام عالم کو پتہ لگ جائے اور بھارت کو پہلے سے روکا جا سکے جو اس طرح کے ایک نام مت اٹھائے جن سب یہ فرمائیے گا جس طریقے سے میجر جنرل آسیو گفور نے بھی کل یہ کہا تھا کہ جب کرفی اٹھایا جائے گا تو وائلنس زیادہ ہو سکتی ہے تو کیا بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح طریقے کی شرائط لگانے کے بعد جو ہے کشمیری کوئی ریسپونڈ نہیں کریں گے کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آئے گا آپ نہیں سمجھتے کہ جواب زیادہ سخت ہو جائے گا لیکن جی اسی چیز کا تو خوف ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں ورنہ تو کیا مسئلہ ہے آپ کسی اٹھا دیں ختم ہو جائے تھی بات جو کچھ بھی انہوں نے آج دن تک کیا ہے اس میں صرف ایک ہی چیز آپ کو کامن نظر آتی وہ یہ ہے کہ طاقت کے وریے دباؤ جو دیوار پہ لکھی تحریر ہے وہ ہونی پڑتے کہ آزادی کا جو جذبہ ہے وہ ان چیزوں سے نہیں تبا آخر ہندوستان پاکستان بھی آزاد جو سے بنے تھے کیسے بن گئے یہی جذبہ تھا نا جس کے تحت جو دبایا نہیں جا سکتا انگریز میں کیا کوشش نہیں کی تھی دبانے کی یہ تاریخ سے سبق سیکھنا یہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو رفتہ دکھاتی لیکن بدقسمت ہی کہ عموماً یہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اپنے بیزائنز کی وجہ سے اپنی سوچ کی وجہ سے اور وہ نہیں اس طرف توجہ دیتے جو ایک بالکل بچیوی چیز سامنے نظر آ رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ان حرموں سے دبا نہیں سکیں گے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیرین کے اوپر کیونکہ ظلم پڑھنے کے چانسز ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے دنیا کو الیٹ کر دیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے تاکہ جیسے ہی بھارت اس طرح کی کوئی کام کرے تو پھر اس سے اوپر بینالقوامی پریشر آئے اگر ہم غورمک نہیں کریں گے تو پھر دنیا اتنا شاید انٹریسٹ نہ دیں کہ میرا خیال ہے جو کشمیر سیل وغیرہ ہم بنا رہے ہیں پورن آفس میں اور اس طرح کا جو ڈسٹ رکھنے ہیں ان کو یہ ٹاس دینا ہوگا کہ تمام حکومتوں کو الیٹ کر دیں کہ یہ ظلم ہونے جا رہا ہے وہاں پہ اور بھارت کے اوپر دبا ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی حرکت نہ کریں